اسلام علیکم فرینڈز مائی نیم از عسنین علی اینڈ یو ایوٹیپ چینل آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے فیگر آف سپیچ یہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور یہ پرگمیٹک سبجکٹ کا ٹاپک ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ والے ایلیمنٹس جو ہماری لینگویج کو ہماری کمیونیکیشن کو خوبصورت بناتے ہیں بیوٹی فائی کرتے ہیں وہ فیگر آف سپیچ کہلاتے ہیں نیکس بات کریں گے پرگمیٹک کے اوپر کہ پرگمیٹک ہم جانتے ہیں کہ کانٹیکس کی سٹڈی کو کہتے ہیں کانٹیکسٹول میننگ کی سٹڈی کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ ہوتا ہے بیگراؤنڈ انفرمیشن اگر ایک شخص کوئی چیز لکھ رہا ہے تو وہ کس مقصد سے لکھ رہا ہے کیوں لکھ رہا ہے یہ سارا کانٹیکسٹ ہوتا ہے بیگراؤنڈ انفرمیشن تو کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتی ہے تو جب ہمیں کانٹیکسٹ کا پتا ہوگا تب ہی ہم فیگر آف سپیچ کو انڈیسٹوڈ کر پائیں گے فیگر آف سپیچ can only be understood when the context is clear to the listener اور speaker جب ہمیں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پتا ہوگا تب ہی ہم فیگر آف سپیچ کو انڈیسٹوڈ کر پائیں گے اس ویڈیو میں ہم تین یعنی کہ ٹوٹل بھی اس کے تین ہی فیگر آف سپیچ ہیں simile, metaphor اور metronomy simile کے اوپر پہلے بات کریں گے simile is a figure آف سپیچ in which two unlikely things are compared directly by using words like and as یعنی کہ ایک like word use کرنا ہے اور ایک as word use کرنا ہے یہ دو words کو use کرتے ہوئے ہم نے دو unlikely things کو یا دو unlikely جو words ہیں ان کو use کر کے compare کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ for example اس میں بھی ہمیں وہ بتا رہا ہے the pragmatic context is very important to understand یعنی pragmatic context کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تب ہی ہم understand کر سکتے ہیں ہم اس کی example دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ جائے گی as brave as lion یعنی کہ شیر کی طرح بہادر اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیر کی خصوصیت کیا ہے تو ہم کیسے compare کر پائیں گے ان دونوں کو context کا پتہ ہوگا تب ہی میں پچھلے گا کہ شیر بہادر ہے as brave as lion as black as coal اتنا کالا کے کوئلے کی طرح as white as snow اتنا سفید کے جو برف ہوتی ہے اس کی طرح as funny as barrel of monkeys کہ اتنا مزاکیا جتنا کہ بندروں کا جھونڈیا group of monkeys as free as bird اتنا آزاد جیسے کہ پرندہ یا چڑیا as quick as lightning اتنا تیز جتنی کہ بجلی یا گرد چمک تو ہم نے compare کیا as کو use کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں you are just like a line تو like کا word use کر کے ہم نے line کو بتا دیا اب کسی بندے کو اگر پتہ ہی نہیں context کا کہ line کا ہوتا کیا ہے اس کا background information کا نہیں پتہ تو پھر وہ نہیں understand کر پا لیکن اگر اسے پتہ ہوگا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ bravery کی بات ہو رہی ہے next بات کرتے ہیں metaphor کی metaphor is basic a figure of speech in which we compare two unlikely things without using the two words of comparing یعنی کہ like اور as یہ دو words جو ہم نے پہلے use کیے تھے ان دونوں words کو use کے بغیر ہم نے compare کرنا ہے تو اس میں ہم کہیں گے aslam is a line اب اگر ہمیں context کا نہیں پتا ہوگا تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے لیکن اگر میں پتا ہوگا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے aslam is a line یعنی aslam شیر کی طرح بہادر ہے اس میں ہم وہ دو words نہیں use کریں گے as or like salim is shining star salim is a shining star تو اب اگر ہمیں پتا ہوگا کہ shining star کا background information کیا مطلب چمکزہ ستارہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت ہی brilliant ہے intelligent ہے smart ہے snow is a white blanket جو برف ہوتی ہے وہ سفید کمبل کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں white blanket ہم نے اگر برف کو دیکھی نہیں ہوگی ہمیں اس کا background کا نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے اس کو تصور کر پائیں گے next time you are my sunshine اب اس کا مطلب یہ چاہ نہیں کہ آپ سورج جو ہے وہ چمک رہے ہیں اس طرح کچھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ hope ہیں امید ہیں array of hope اس کے بعد ہم بات کریں گے donations of charity fund ورا tsunami کہ سنامی کی طرح سنامی کہتے ہیں باڑ کو اچانک توفان کا سلاب کا یا کچھ بھی بہت بڑی تعداد میں آ جانا ٹھیک ہے سنامی کہلاتے ہیں donations یعنی کہ امداد جو ہے وہ charity fund میں اس طرح آئی جیسے سنامی آگئی یعنی بہت زیادہ آگئی تو ہم نے اگر context کا پتا ہوگا تو ہم figure of speech contested کر پائیں گے next ہے metronomy third one اس میں یہ ہے metronomy is a figure of speech in which one representative stand in for something else the thing could be of another pragmatic context 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 کا پتا ہوگا pragmatic کا تب ہی ہم اسے understood کر پائیں گے اور metronomy میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں background جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے ہمیں context کا پتا ہونا چاہیے لیکن اس میں ہم اپنی باتچیت کے ذریعے ایک message deliver کرتے ہیں ٹھیک ہے for example ہم کہتے ہیں the pen is mightier than sword جو ایک column ہے وہ sword یعنی تلوار سے زیادہ طاقتور ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک message ہے اب آپ لوگوں کو یہ line تو سنی ہوگی لیکن اس کا جو context ہے ٹھیک ہے وہ اگر پتا ہوگا تب ہی ہم metronomy کو سمجھ پائیں گے next example کی طرف آتے ہیں king was deprived of his crown کہ جو ہے وہ بادشاہ ہے وہ اپنے تاج سے محروم ہو گیا تو یہ crown جو ہے اس کا مقصد تو تاج ہے لیکن اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی بادشاہت سے محروم ہو گیا ٹھیک ہے تاج کا مطلب صرف سر پہننے والا نہیں ہوگا بلکہ give me a hand اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑاؤ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مدد چاہیے اسلام آباد میٹ انکرہ اسلام آباد میٹ انکرہ ہے ٹرکی کا capital اسلام آباد میٹ انکرہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پرائیم نیسٹر ترکی پرائیم نیسٹر یا پرائیم ان سے ملا یا ان سے بات چیت ہوئی تو یہ تھا آج کا topic figure of speech امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا اگر ملا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ